ایک تو یہ تھوٹ ہے ابھی بھی پریولنٹ ہے انفورچنیٹلی کہ جو اولڈ ایج لوگ ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں ان کو یہ کرونا وائرس زیادہ متاثر کرتا ہے ایسے میں جو نوجوان ہیں وہ کراؤڈ میں چلے بھی جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو یہ بات کتنی درست ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے مسجدوں میں جانا ہے اور ان کے گھروں پہ بزرگ موجود ہیں تو کیا وہ بزرگوں تک کرونا وائرس لے کر آسکیں گے اگر وہ کسی بھی رشوالی جگہ پر جائیں چھے فٹ سے کم فاصلے پر کسی سے ملیں دیکھیں باتشی ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ڈیٹا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسرچ ڈیٹا میں یہ بتا رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان میں اس کی جو ڈیٹھ ریٹ ہے وہ بہت کم آیا ہے اور یہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی ایمیونٹی چکے وہ ہیلتی ہوتے ہیں ایمیونٹی سٹرانگ ہوتی ہے اور جو بڑے لوگ ہیں وہ ان میں ایمیونٹی چکے کمزور ہوتی ہے تو لہذا وہ ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نوجوان ہے تو اسے ہنڈر پرسنٹ سیف ہے دیکھیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عمر اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن خدا نہاستہ اگر کسی کو کوئی اور پرابلم چل رہا ہے بیویٹک ہے برد پیشر کا پیشنٹ ہے کوئی اور پرابلم ہے وہ میڈیسن استعمال کر رہا ہے تو وہ اس بات کا رسک نہیں لے سکتا کہ اس کی ایمیونٹی بڑی سٹرانگ ہوگی وہ چاہے نوجوان اچھا نوجوانوں میں ایک اور پرابلم آتی ہے بڑی ایمپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں اگر کوئی بیس اکیس بائیس سال کا نوجوان ہے تو اس میں ایمیونٹی بہت سٹرانگ ہوگی اور ہوتا بات کچھ یہ ہے کہ کرونا اگر اس کا اٹیک ہو گیا ہے تو اس کی ایمیونٹی ضرورت سے زیادہ ور کرنا شروع کر دے گی اور وہ اس کے اپنے سیلز کو بھی دیمج کرے گی اور اس کے اپنے کرنیس کو دیمج کر سکتی ہے اس کے اپنے لیور کو دیمج کر سکتی ہے تو یہ سوچنا کہ ہمیں کرونا کچھ نہیں کہے گا یہ بڑی خام خیال کی بات ہے اچھا ایک اور بات جو بڑی ہمارے یہاں پاکستان کے لیے یا تھرڈ ورڈ کانٹریز کے لیے بڑی اپروپریٹ ہوگی وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو کھانا یا غزائیت ہی اتنی نہیں ملتی تمام آبادی کو کہ ان کی ایمیونٹی بہت زیادہ سٹرانگ ہو ایسی آبادی کے لیے جو میل نرشت آبادی ہے اس کی ایمیونٹی اس قدر سٹرانگ ہو سکتی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے لڑ سکے چاہے وہ نوجوان ہو یا بچے ہو دیکھیں سیمپل سی بات ہے آپ کی جو ہیلت ہے آپ کی نیوٹیشن کے اوپر دیپینڈ کرتی ہے اور اگر ہم ایک مزدور ہے اگریب آدمی ہے جو دو وقت کی روٹی دال روٹی پوری کر رہا ہے اس کو کانسے پروٹین مل رہی ہے اس کو کانسے وائٹمن مل رہی ہے اور دیفنیلی اگر آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ مناسب نہیں ہے تو دیفنیلی آپ جو ہیں وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امیونٹی بڑی سٹرونگ ہے یا بڑے ہیلتی ہیں یا فورس کو اور کم کر جائیں گے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ کم غزائیت یا کھانا نہیں ملتا یا کھانے کی قلت ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے لیکن وہ کھاتے فیسٹ فوڈ ہیں اور غزائیت سے بالکل خالی کھانا ہے ان کی امیونٹی کیا ان لوگوں کے مترادف ہو سکتی ہے جن کو کھانا نہ ملاؤ بالکل بات آپ نے خود اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ فاسٹ فوڈ کوئی فوڈ تو نہیں ہے نا فاسٹ فوڈ تو اب ایک فیشن بن گیا ہے اور فاسٹ فوڈ میں وہ نیوٹرینٹس نہیں ہو سکتے آپ کو ڈاکٹر کیوں کہتا ہے آپ پھل استعمال کریں آپ ویجیٹیبل استعمال کریں اس کا ملب ہے کہ فاسٹ فوڈ میں اور اس میں فرق ہے نا تو اس میں آپ کو کبھی بھی وہ نیوٹرینٹس نہیں مل سکتے جو کہ ایک سادہ اور جو ایک نیشنل ڈائٹ میں ملتی ہے سندو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اب رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے اندر تو یہ نیوٹرینٹس ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے میں اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن رمضان میں سندو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مسجدیں بھی کھلیں گی تراوی بھی ہوں گی سب چیزیں ہوں گی وہ چھے چھے فوٹ والا میپ بتا دیا گیا ہے کہ ہر شخص کے بیچ میں چھے فوٹ کا گیپ ہوگا لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ تراوی کے ٹائم پر جب رش ہو جاتا ہے اور جوک در جوک لوگ آنے لگتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا مولان صاحب کیا ایت دس پوائنٹ ان ٹائم تراوی مسجد میں پڑھنا ضروری ہے اور کیا تراوی مسجد میں پڑھنا ویسے بھی فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تراوی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور تراوی مسجد میں ہونی چاہیے یا گھر میں ہونی چاہیے یہ دوسرا مسئلہ ہے تو اجتماعی طور پر جو حکومت نے فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ ہے کہ مسجد بن نہیں ہونی چاہیے مسجد میں تراوی ہونی چاہیے دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ فیزیکل ڈسٹنسنگ وہاں پر رکھیں اس کا قائدہ بھی بتا دیا ہے اب اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے یہ اس مسئلے سے تو ہم نکل آئے قومی سطح پر ہم نکل آئے کہ تراوی ہونی چاہیے تھی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے تھی اس پر تو بحث کا فائدہ کوئی نہیں لیکن جو تیسری بات ہے کہ کیا تراوی گھر پر بھی ہو سکتی ہے تو جی ہاں تراوی گھر پر بھی ہو سکتی ہے اب ہمیں خود اپنی یعنی اپنے وجدان سے فیصلہ کرنا ہے یعنی ہر مسلمان کو انفرادی طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کی جو کنڈیشن ہے کیا اس کی جو کیفیت ہے اس کے گھر والوں کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے اگر گھر میں کوئی ایسا رسکی الیمنٹ موجود ہے کہ جیسے کہ بزرگ ہیں بچے ہیں جو کہ ولنربل ہیں کوئی بیمار ہے گھر میں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اب مسجد جا کے ہائی رسکیریا سے میں جانا ہے یا نہیں جانا تو کیونکہ تراوی سنت سنت موقعہ کے درجے میں علل کفایہ تو اگر کچھ لوگ بھی مسجد میں جا کے تراوی پڑھ رہے ہیں تو اس سے ساروں کا گناہ ختم ہو جاتا ہے یعنی پھر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اگر دس لوگ بھی مسجد میں آ جائے ہیں پانچ لوگ بھی آ جائے ہیں یہ مسجد میں تراوی جاری ہے میں تھوڑے سے پہلے پوئنٹ کی طرف جانشہ رہی ہوں آپ فرما رہے ہیں کہ قومی سطح کے اوپر ہم لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ جو تراوی ہے وہ مسجد کے اندر ہوگی اور اس چیز سے ہم باہر نکل آئے وہ تو تب تیہ یا اس حد تک تیہ ہوا کہ اگر چھے چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے صفوں کے بیچ میں شخص کے بیچ میں اور اس گیپ کو فیزیکل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کیا جائے لیکن اس فیزیکل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے گورمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے جگہ جگہ جا کے دیکھیں اور انچز ٹیپ پکڑ کے دیکھیں تو میں علماء کرام کی اس میں گفتگو سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ جو شخص اب امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرے اور اگر یہ انشور نہیں ہوتا اور کوئی شخص کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے تو گناہ کیا امام مسجد کے سر پہ جائے گا جس نے لاپروہی کی میں کسی شخص کا تو نام نہیں لے سکتا یا کسی عہدے کا جس جس شخص نے لاپروہی کی وہ گناہگار تو ہوگا اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ایک قاعدہ تیہ ہونے کے بعد مشروط انداز میں یعنی مطلق اجازت نہیں دی گئی ہے مشروط انداز میں یعنی بہت ساری شرائط ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی شرائط کو پوری نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے وہ معذور ہے وہ گھر میں نماز پڑھے لیکن جو شخص ان شرائط کے ساتھ یعنی ماسک پہننا اور پھر اس کے بعد جا کر کے ادھر distance maintain کرنا اور امام مسجد بھی اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ان کو بھی بڑی بڑی یعنی smartness کے ساتھ smart طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی آدمی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو and then government آپ نے فرمایا کہ government نہیں کر سکتی نہیں government نے جب اجازت دی ہے تو government کو بھی اب اپنی machinery کو اس طرح regulate کرنا چاہیے مولانا صاحب آپ نے دیکھا تھا کراچی کے اندر regulate ہوئی تھی machinery پر وہ خاتون سچے کو تپڑوں اور لاتوں گوسوں کی بہنچار کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا وہ صورتحال بھی تو میں اگین آپ سے کہوں گا کہ یہ جو individual cases ہے نا let's not generalize them no I'm not generalizing it لیکن ایک possibility آپ نہیں کر رہی ہے نا کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو ہم individual cases کو ہم individual رہنے دیں لیکن ایک جو general environment mashallah پاکستان کا ہے لوگ پاکستانی بات سننے والی قوم ہے اگر ان کو کہا جائے میں نے بڑی مساجد میں ابھی تشویریں بھی آ رہی ہیں دیکھا ہے تو لوگ جیسے کراچی میں دارلوم کراچی ہے میں نے اس کی مسجد کو دیکھا ہے وہاں پر لوگ بڑے اچھے well organized ہیں اور مطلب ہے ہم نے نیو میمن مسجد بھی دیکھی تھی انفورچنیٹلی مطلب ہے ہاں مطلب ہے اگین دونوں تی چیزیں ہمارے پاس ایک اور بھی بات ہے دیکھیں learning curve بھی ہے ٹھیک ہے پہلے جس وقت یہ آیا تھا تو بہت سارے مسائل بہت سارے لوگوں کو آپ کو بھی clear نہیں تھے ہمیں بھی clear نہیں تھے even doctors کو clear نہیں تھے ٹھیک ہے تو as we have learned through it lived through it تو ہم we are getting better day by day ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب لوگ بات سنیں گے میں ویسے ایک اکلی سی بات کرتا ہوں امریکہ کے صدر نے یہ بات کی کچھ نہیں ہوگا but now he's learnt his lesson جب لاکھوں کے اندر تعداد چلی گئی تو سکھ نہیں پڑ گیا انفوچنسا اچھا مولانا سب ایک اور بات میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی اس موضوع کے اوپر کہ تراوی جتنا زیادہ رمضان کا essence رکھتی ہے یا رمضان کے لیے ایک بڑی important چیز ہوتی ہے رمضان تب تک رمضان نہیں لگتا جب تک تراوی نہ پڑی جائے اتنا ہی زیادہ ہمیں history کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بہت ہی زیادہ آسان religion ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر پہ تراوی پڑھا کرتے تھے مسجد کے اندر اتنی نہیں انہوں نے تراوی پڑی جتنی گھر میں پڑی تحجد کے ٹائم پر تراوی پڑی گئی عشاء کے فوراں بعد تراوی اتنی نہیں پڑی گئی تو ایسی صورتحال میں کیا ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم وہ صحیح سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے کہ تحجد کے ٹائم پر اٹھ کے تراوی پڑھیں اور گھر پہ پڑھیں اس کا موقع نہیں ہے اللہ تعالی نے شاید ہمیں اس میں blessing in disguise کے طور پر دیا ہے موقع دیکھیں ایک ہے تراوی کی شرعی حیثیت تراوی کی شرعی حیثیت سنت علل کفایہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بہت دیر تک بھی تراوی پڑھی اور ناغہ بھی کیا تریوی اور یہ فرمایا کہ اگر میں ناغہ نہیں کروں گا تو یہ کہیں فرض نہ لوگ سمجھ لیں یا فرض نہ قرار دے دی جائے ٹھیک ہے تو وہ تو اس کے پیچھے ایک اپنی وزدم تھی حضرت ابو پکر صدیق کے دور میں تراوی مشروع نہیں تھی اس انداز سے جیسے حضرت عمر کے دور میں تھی یعنی حضرت عمر کے دور سے ابھی تک چودہ سو سال میں کبھی تراوی کا پھر ناغہ نہیں ہوا تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اب آ گیا استراری کیفیت استراری کیفیت کے یاد رکھئے حکم وہ نہیں ہوتے اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے کیونکہ ہمارا دین فوراً انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے حکم تبدیل نہیں ہوتا حکم وہی رہتا ہے لیکن جب استراری کیفیت آئے جائے گی تو آپ کا طریقہ کار وہ والا حکم نارمل کیفیت والا وہاں پی رہے گا استراری کیفیت والا حکم استراری کیفیت میں آ جائے جیسے جان خطرے میں ہو تو حرام کھانا بھی اب دیکھئے یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چھے چھے فوٹ کے فاصلے سے نماز پڑھیں گے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا لیکن آج ماشاءاللہ علماء کرام نے فورن اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کیا ہے اقارڈنگ ٹو دا استراری کیفیت اور اسلام کا ایک بنیادی قائدہ ہے لا ضررہ ولا ضرارہ کہ اسلام کسی کو نہ ضرر پہنچنے کا قائل ہے نہ کسی کو پہنچنے دینا چاہتا ہے اسلام جان مال اور عزت کی حفاظت کا بنیادی قائدہ ہے یہ انسانی قائدہ ہے اسلام کا تو اب ہمیں بھی ہر لیول پہ نہ صرف اجتماعی لیول پہ بلکہ انفرادی لیول پہ بھی یہ چیز سوچ نہیں ہوگی یہ انفرادی لیول والی بات بڑی امپورٹن ہے